اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں لائسوسوم کے بارے میں لائسوسوم سائٹوپلازم میں پائے جانے والے آرگانیلیز ہیں اور یہ مارفولوجی میں اپنی شکل و صورت میں دوسرے تمام آرگانیلیز سے مختلف ہوتے ہیں لائسوسوم کو سب سے پہلے سیل کے الہدہ کمپننٹ کے طور پر ڈی ڈی ڈیو نے آئیسولیٹ کیا 1949 میں یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے لائسوسوم کا مطلب سپلیٹنگ ہے اور سومہ باڈی کو کہتے ہیں یعنی یہ ایسی باڈیز ہیں کہ جو سپلیٹ کرتی ہیں بریک ڈاون کرتی ہیں ڈیجسٹ کرتی ہیں یہ زیادہ ترڈ یوکریوٹک سیلز میں پائے جاتے ہیں کوئی بھی بیرونی مادہ جو سیل میں داخل ہوتا ہے فوراں لائسوسوم ان کو نگل لیتے ہیں اور مکمل طور پر حضم کر دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں ان کی بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں اور یہ عمل فیگو سیٹوسز یا سیلولر ایٹنگ کہلاتا ہے سیل کا انگلف کر لینا یہ سب سے زیادہ ابنڈنڈ ان انیمل سیلز میں ہوتے ہیں کہ جو فیگو سیٹک ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں یہ سنگل میمبرین باؤنڈڈ آرگینیلی ہیں یہ سادہ سادسی تھیلیاں ہوتی ہیں جن کے اندر ایسٹ فوسفٹیز اور دوسرے کچھ ہائیڈرولیٹک انزائمز ہوتے ہیں ہائیڈرولیٹک پانی کی مدد سے توڑنے والے یہ انزائم رف انڈوپلاس میں کریٹیکیولم پہ تیار ہوتے ہیں اور گولجیو اپریٹرز کے پاس پروسیسنگ کے لیے بھیجے جاتے ہیں پروسیسنگ مکمل ہونے کے بعد یہ انزائمز گولجی ویزیکلز کی فارم میں گولجیو اپریٹرز سے سیپرٹ ہو کر الگ سے موف کرتے ہیں اور پرائیمری لائسوسوم کہلاتے ہیں لائسوسوم میں وہ انزائمز موجود ہوتے ہیں جو انگلف کی ہوئی یعنی نگل لی جانے والی خوراک کو جذب کرتے ہیں ڈیجیسٹ کرتے ہیں ان کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں سٹوڈنٹس بعض اوقات ابنومل کنڈیشنز میں جیسا کہ بھوک کی حالت میں مختلف قسم کے سٹوڈنٹس بعض اوقات ابنومل کنڈیشنز میں جیسا کہ سٹاویشن ہے یا نارمل فیزیولوجیکل پروسیس کے طور پر یہ سیل کے مختلف پارٹس کو انگلف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انگلف کرنے کے بعد دیجیسٹ کرتے ہیں اور انرجی جنریٹ کرتے ہیں یہ لائسوسوم جو اپنے ہی سیل کے پارٹ کو کھاتے ہیں یہ آٹوفیگو سومز کے لاتے ہیں اور دیجیسٹیو ویکیولز اور آٹوفیگو سومز کو ہم سیکنڈری لائسوسوم کا نام دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ آٹوفیگی میں بھی انوالف ہوتے ہیں آٹوفیگی سیل ایٹنگ کو یا سیلولر ایٹنگ کو کہا جاتا ہے اس عمل کے دوران کچھ پرانے اور خراب ہو جانے والے سیلز کے پارٹ جیسا کہ پرانے میٹو کونڈریاں ہیں وہ حضم کیا جاتے ہیں اس طرح سے سیل کے مادہ جات کو ری سائیکل کیا جاتا ہے اور سیل کو رینیو کیا جاتا ہے لائسوسومز کے انزائم سیل کی ڈیجنریشن کا باعث بھی بنتے ہیں جیسا کہ کچھ ڈیولیپمنٹل پروسیس کے دوران لائسوسومز ایسے انزائمز ریلیس کرتے ہیں جو سیل سے باہر بھی ڈیجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں مختلف قسم کی کنجینٹل ڈیزیزز مختلف مادوں کے سیل میں اکٹھے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں جیسا کہ گلائیکوجن اور گلائیکولپڈ کے سیل میں اکٹھا ہونے سے بیماری پیدا ہوتی ہے ان کو ہم سٹوریج ڈیزیزز کا نام دیتے ہیں اور یہ میوٹیشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ان جینز کی میوٹیشن کی وجہ سے جو لائسوسومز کے انزائم ریلیس کرنے پر اثر انداز ہوتی ہیں مثال کے طور پر گلائیکوجینسس ٹائپ ٹو بیماری میں لیور اور مسلز گلائیکوجن سے بھٹ جاتے ہیں اور اس بیماری کے اندر ایک انزائم جو کہ گلائیکوجن کو گلوکوز میں توڑتا ہے اپسنٹ ہوتا ہے تقریباً بیس ایسی بیماریاں ہیں جن کے بارے میں آج جانا جاتا ہے اور ان کی وجہ خاص قسم کے انزائم کی غیر موجود کی ہے مثال کے طور پر ٹے سیک ڈیزیز اس کی وجہ ایک انزائم کا نہ ہونا ہے جس کا کام لپٹس کی کیٹابولزم کروانا ان کی بریک ڈاؤن کروانا ہے برین سیلز میں لپٹس کا اکٹھا ہو جانا منٹل لٹارڈیشن یعنی دماغی کمزوری اور ایون دیتھ موت کا بھی باعث بن سکتا ہے اس کے بعد نیکس ٹاپک ہے پیروکزیسوم پیروکزیسوم کیا ہوتے ہیں دی ڈوو اور کو ورکر نے نینٹین سکسٹی فائیو میں ان پارٹیکلز کو لیور سیلز اور دوسرے ٹیشوز سے آئیسولیٹ کیا یہ اکسیڈیٹف انزائم رکھنے والے پارٹیکلز ہیں جیسا کہ پر آکسیڈیز کیٹیلیز گلائیکولک ایسیڈ آکسیڈیز اور کچھ دوسرے انزائمز پیروکزیسوم کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ آرگینیلیز ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کے بننے اور ٹوٹنے میں سیل کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں سنگل میمبرین ہیں سیٹوپلازمک آرگینیلی ہیں پلانٹ اور اینیمل سیل میں پائے جاتے ہیں اور ان کا کام ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کو پروڈیوز کرنے والے آکسیڈیز اور کیٹیلیز بنانا ہے یہ تقریبا پوائنٹ فائیو مایکرو میٹر ڈائی میٹر رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ پروٹوزوہ ییسٹ اور بہت سے ہائر پلانٹس کے دوسرے سیلز میں بھی پائے جاتے ہیں سٹوڈنٹس اس کے بعد نیکسٹ آرگینیلی گلائیوکسی سومز ہیں یہ پودوں کی آرگینیلیز ہیں جن کے اندر گلائیکولک آکسیڈیز اور کیٹیلیز کے علاوہ کچھ دوسرے انجیمز بھی ہوتے ہیں جو اینیمل سیل میں ایپسنٹ ہیں ان آرگینیلیز کو گلائیوکسی سومز کہا جاتا ہے پودوں کے سیڈلنگز میں کسرت سے پائے جاتے ہیں ان سیڈلنگز میں جن کا دار و مدار فیٹی ایسٹس پہ ہوتا ہے تاکہ انرجی حاصل کی جا سکے اور وہ مادہ جات حاصل کی جا سکے جو نئے سیل نئے پودے بنانے کے لئے درکار ہیں جیمنیٹنگ سیڈلنگ میں ہونے والی سرگرمیوں میں ایک اہم سرگرمی زخیرہ شدہ فیٹی ایسٹس کا کابویڈریٹ میں ٹوٹنا بھی ہے اور یہ عمل ایک کیمیکل سائیکل کے ذریعے ممکن ہوتا ہے جس کو گلائی آگزیلیٹ سائیکل کہتے ہیں اور اس دوران میں گلائی آگزی سوم میں موجود انزائم ہیلپ کرتے ہیں پودوں میں پیروکزی سوم کا اہم کردار ہے کیٹابولک اور انیابولک باتھویز کے لئے وہ بیج جن کے اندر لپیٹس کسرت سے میں ہوتی ہے یہ اورگینیلیس مختصر مدت کے لئے لپیٹ رچ سیڈز میں جامینیشن کے دوران موجود ہوتے ہیں اور ان بیجوں میں یہ موجود نہیں ہوتے جن میں لپیٹ کم ہے جیسا کہ پی پلانٹ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا امید ہے آپ لوگوں کو سمجھا گئی ہوگی اگلے لیکچر تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ